موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے تو جی یہ شام کا ٹائم ہے یہ کل کا ویلوگ میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن اپلوڈ نہیں کر سکی تو اس وجہ سے یہ پھر میں نے آج کے ویلوگ میں ہی ایڈ کر دیا ہے میں بنا رہی تھی آلو کے پکوڑے کیونکہ بادل بادل تھے تو پھر میں نے سوچا چلیں آج آلو کے پکوڑے بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بیسن ایک کپ لیا ہے اور اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اور اس میں ڈرائی سپائسز ایڈ کیے ہیں جو کہ ہر ہنڈی میں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں وہی اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں پکوڑوں کے لیے کوئی خاص مسالہ میں نے نہیں بنا کے رکھا ہوا وہی مسالے جائیں گے اس میں جو میں گھر میں اپنے کھانوں میں یوز کرتی ہوں زیرہ اس میں میں نے ڈالا تھا اور جلی فلیکس ڈالے تھے اس میں نمک مرچ اور اناردانہ ان کو میں نے ابھی پانی ڈال کے اس کا مکسچر بنا رہی ہوں بلکل اس کا لم فری مکسچر بنانا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں نے اس میں سبز دھنیاں ایڈ کر دی ہیں اور ان کو ابھی اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور جب مکس کر لیا تھا تو میں نے یہ راؤنڈ شیپ میں پوٹیٹو کٹ کر لیا تھے بلکل باریک اور ابھی ان کو اس میں ڈپ کر کے فرائے کر لوں گی اور میں نے اس میں تھوڑا سا سوڈا بھی ڈالا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے تھوڑے فلفی سے بنتے ہیں پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں تو ابھی ہمیں فرائے کر لوں گی سب تو جی یہاں پہ میں نے آدھے پکوڑے فرائے کر لیے ہیں اور دیکھیں کہ کتنے فلفی بنے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں سوفٹ بھی ہیں تھوڑے کریسپی بھی ہیں اور بلکل اندر سے آلو گل بھی چکے ہیں تو یہ اس طرح سے میں نے باقی سارے بھی بنا لوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا جو بیسن بچ گیا تھا اس میں میں نے پیاز ٹاماتر اور سبز مرچی وغیرہ کیونکہ بیسن ویس نہیں کر سکتی تھی اس میں میں نے سوچا چلے ابھی باقی کا باقی کا جو بیسن رہ گیا ہے اس میں میں پیاز ٹاماتر اور سبز مرچی کٹ کر کے ایڈ کر دیتی ہوں اور ان کو آلو کے بغیر والے پکوڑے بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے مرچی کٹ کر لی اس میں میں نے باقی اور کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے کیونکہ اس میں ساری چیزیں ایڈ کی نہیں ہیں بس اس میں میں پیاز اور ٹاماتر کٹ کر کے ڈال دیئے تھے اور ایک عدد سبز میں جی ایڈ کر دیتی موسیقی تو یہ شام کی چائے کے ساتھ ابھی پکوڑے سرب ہوں گے اور بہت دنوں کے بعد پکوڑے ابھی بن رہے ہیں ہمارے گھر کیونکہ میں پھر بہت زیادہ اوئیلی چیزیں نہیں کھاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آوائیڈ ہی کریں باقی بھی کیونکہ پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کھاؤں تو اس وجہ سے پھر میں چاہتی ہوں کہ گھر میں نہ ہی بنے لیکن اب مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا بھرپور طریقے سے میں کر لیتی ہوں اپنے اوپر کنٹرول لیکن میں نے پھر بھی دو آلوالے پکوڑے کھائے تھے کیونکہ ایک انسان کی جو اندر کی کریونگ ہوتی ہے وہ ایسے ہتم نہیں ہو سکتا اس لیے انسان اپنے آپ کو تسلیح دینے کے لیے تھوڑی سی چیز ٹرائے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جی یہ ابھی رات کا ٹائم ہے میں ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں ڈینر میں آر میں بناوں گی پلاو اور اس کے لیے میں نے میٹ نکال لیا تھا اس کو ڈی فروز کر لیا تھا ابھی اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور ثابت کچھ مسالے ایڈ کیے ہیں جیسے کہ دارشینی وغیرہ لونگ اور کالی مرچ اور تیز پات ایک ایڈ کی تھی اور اس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی ایڈ کی تھی کالی مرچ ڈالی تھی اور نمک ڈالا تھا اس میں میں نے لال مرچ نہیں ڈالی کالی مرچ کو ڈی وی ڈالی تھی تو اس کو میں نے پریشر لگا لیا تھا گوشت اچھے طریقے سے گل گیا تھا تو جو اس کی یہنی تھی اسی میں میں نے چاول ایڈ کر دیئے تھے سوک کیے وے اور اس کو دم لگا دیا تھا پندرہ منٹ کا دم لگایا تھا اور اس کے بعد چاول ریڈی ہے چاول کا یہ والا کلر مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ سا کلر ہوتا ہے بلکل وائٹ رائز جو بنے ہوتے ہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے اور پلاو کا بلکل یہ کلر ہونا چاہیے پرفیکٹ کلر یہ ہی ہوتا ہے اور مجھے یہ کلر بہت پسند ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے جیسے دیگی پلاو ہوتا ہے تو میرے ہزبنٹ کو بہت پسند آیا تھا اور آلو والا جو میں نے اس میں ایک آپشن رکھا تھا یہ بھی کافی اچھا تھا مکس ہو کے سب کبینیشن بہت اچھے لگ رہے تھے تو ابھی میں نے اس کو سیرونگ ٹری میں نکال لیا ہے اور ابھی ہم کریں گے ڈینر موسیقی موسیقی تو جی یہ نیکسٹ ہے موسیقی موسیقی اب صبح کا ٹائم تھا ہم لوگوں نے ناشتہ کیا میں نے اپنا بیٹروم سیٹ کیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں ابودھابی ہوسپیٹل کیونکہ آج میری بیٹی کا کوویڈ ٹیسٹ تھا اور کل اس کی سرجری ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کے لیے دعا کیجئے گا کیونکہ اس کا رائٹ آئی کا آپریشن ہو چکا ہے ابھی لیفٹ آئی کا ہونا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس آئی کا بھی بلکل اچھے طریقے سے ہو جائے گا آپریٹ موسیقی 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 آج کل یہاں موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں اور کبھی سورج نکل آتا ہے تو یہ مکس سم موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ تھڑ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی تو ابھی ہم لوگ یہاں ہسپیٹل پہنچ چکے تھے ہم نے ڈاکٹر سے چیک کروا لیا تھا اور ابھی ہم فارمیل سی میں آئے ہیں جو اس کے آئی ڈاپس لینے ہیں ہم وہ لیں گے اور اس کے بعد ہم گھر کے لیے نکلیں گے تو جی ابھی ہم لوگ واپس نکل آئے ہیں گھر کی طرف اور اب ادابی سے آنے میں تقریباً دو گھنٹے لگی جاتے ہیں تو جی ابھی باپسی پہ میرے ہسپنٹ سے کہا کہ آپ منس لے لیں تاکہ میں گھر جا کے آج چپلی کباب بناوں گی تو ابھی یہاں سے ہزبین میٹ اور منس لینے گئے ہیں اس کے بعد میں گھا جاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ جو کچھ باقی بھی ہم نے یہاں سے لیا تھا ہم لوگ پہلے مارکٹ کے تھے اور اس کے بعد ہم نے منس اور میٹ لیا تھا تو جی ابھی ہم گھر آگئے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو چیزیں میں نے لیں ہیں یہ میٹ ہے بیف لیا ہے اس کی میں حلیم بناوں گی اور اس کے ساتھ منس ہے جس کو ابھی میں کباب کے لئے یوز کر لوں گی اور منس میں فریز نہیں کرتی میں اگر بنانا ہو یا کباب بنانے ہو تو میں فریشی لے آتی ہوں کیونکہ حاصل طور پہ کباب کے لئے فروزن منس اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کو جب ری فروز کیا جاتا ہے تو اس میں سے سار نیوٹریشن اس کے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستانی سپر مارکٹ سے میں نے گاجرے نہیں ہے اور گھڑ لیا تھا چائے کے لئے تو ابھی میں بچوں کے لئے ملشیک بناوں گی اس کے لئے میں نے بناناز اور ایپل کٹ کر لیا ہے اور اب بچوں کو میں ملشیک بنا کے دوں گی کیونکہ کافی ٹائم ہم لوگوں نے باہر کسارا تھا تو بچوں نے کچھ ہاتھ کھایا بیا نہیں ابھی ان کو میں ملشیک بنا کے دوں گی اور اس کے بعد میں ڈینر کی تیاری کروں گی تو جی بچوں کے میں نے جوس بنا رہی ہے ابھی بچوں کو میں سرب کروں گی اور اس کے بعد میں تیاری کروں گی ڈینر کی کیونکہ کباب بنانے ہیں اور اس کے کافی پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جی آپ کو بیکڈرونڈ میں میرے بچوں کی آواز آ رہی ہوگی تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا تو جی ابھی میں نے کباب کا میکسچر تیار کرنے کے یہ جو مند سے اس کو میں نے واش کر لیا تھا اس ٹینر میں سٹینڈ کر لیا تھا ابھی اس کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اور اس میں میں ٹو ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ اٹ کر رہی ہوں یہ ہوم میڈ ادرک لسن کا پیسٹ ہے میں بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور جو مجھے ضرورت ہو تو میں نکال کی یوز کر لیتی ہوں ابھی اس میں میں نے گرم مسال آئٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ابھی میں اس میں خوش دنیا گھٹا ہوا ٹو ٹی سپون اٹ کر دوں گی تو ابھی یہاں پہ میں نے نمک آئٹ کر دیا ہے حسوی ضرورت نمک آئٹ کرنا ہے لیکن یہ جو ڈیرڈ سپون میں نے آئٹ کیا تھا یہ کم تھا اس میں پہ میں نے آدھ سپون اور آئٹ کیا تھا اور یہ ہے لال میچ کا باونڈر تھوڑا سا یہی میں نے آئٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں گھٹی ہوئی لال میچ آئٹ کروں گی جس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ابھی اس میں میں نے اناردانہ گھٹا ہوا آئٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کباب سے اناردانہ بہت اچھا لگتا ہے اور حشدنیا گھٹا ہوا تو ابھی یہ سب چیزوں کو میں اس میں آئٹ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالیں یک جان ہو جائیں اور یہ میں نے چوپ کیا ہوا پیاز رکھا ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا ہے کیونکہ بڑی سبزیاں میلز کی پیاز یا ٹماتر بڑے سائز میں کٹے ہوئے ہوں تو کباب ڈوٹ بھی جاتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹر اچھا بھی نہیں لگتا ابھی میں نے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا تو ابھی میں نے لاسٹ پہ ٹماتر ایڈ کیے ہیں میڈیم سائز کا ایک ٹماتر لیا تھا اس کو کٹ کر لیا تھا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ابھی میں نے اس میں ڈیر ساری سبستانیاں ایڈ کی ہیں اور ابھی ان کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی یہاں پہ میں نے بلیک چنے جو ہوتے ہیں بونے ہوئے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اچھے طریقے سے بھاریک پودر فارم میں میں لے آئی تھی ان کو اور ابھی یہ میں نے تقریباً چار ڈیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ابھی اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی یہ جو بونے ہوئے چنوں کا ہم لوگ پودر بنا کے ایڈ کرتے ہیں اس کی جگہ ہم بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھا بیسن یوز نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا روست کر لینا ہے روستڈ بیسن یوز کرنا ہے ابھی اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی کیونکہ ابھی اس کا یہ جو پروسس ہے یہ کباب کو جوائن کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ اکثر آئل میں جا کر کباب ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہیں یہ کباب کو جوڑے رکھیں گے اور ٹوٹنے سے بچائیں گے اور بعض لوگ ایگ ایڈ نہیں کرتے لیکن یہ اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے اور میں ایگ یوز کروں گی اس میں اور ابھی میں نے ایگ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ابھی اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ پورے جو منس ہے جو ہم نے یہ مکسچر بنایا ہے کباب کی اچھے طریقے سے یہ اکچان ہونا چاہیے اور اس میں ابھی ساری چیزیں تقریبا میں نے ایڈ کرتی ہیں یہ اس کا پروسس ہے ایگ والا جو کہ ابھی میں نے ایگ ایڈ کر کے اس کو اچھے مسالے اس کے اندر ٹیسٹ آجائے مسالوں کا تو اس کے بعد میں فرائی کر لوں گی تو جی تیس منٹ کے بعد اس کو میں نے فرج سے نکال لیا ہے اور اب اس کو میں فرائی کروں گی میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور ان کو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کباب ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے اندر تک کھونا ضروری ہے تو اب یہاں پہ ہم جتنی سائز کی کیٹکیاں بنانا چاہتے ہیں اتنا سائز ہم رکھ لیں گے اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے آئل میں ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ میں سات سات کیا بنا رہی ہوں اور سات سات ان کو ایل میں ڈال رہی ہوں اور فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہے ہائی نہیں رکھا ورنہ وہ اوپر سے کھ ہو جائیں گے اور اندر سے ان کھ رہیں گے اور ابھی ان کی سائیڈ چینج کر لوں گی کیونکہ ابھی اس پانچ سے سات منٹ ابھی ہم دوسری سائیڈ سے اس کو لو فلیم پہ میڈیم فلیم پہ کھ کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر تک کھ ہو جائے اور ہم نے دو عید پاکستان میں گزاری ہیں ایدل فطر اور ایدل 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 کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا کباب بنائے تھے شامی کباب بنائے تھے اور باربی کیو اور بہت کچھ ہم لوگوں نے کیا تھا اور کافی انجوائے کیا تھا اس دفعہ جو ہمارا ٹرپ رہا ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ یادگار ہے اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا ہے ہم لوگ بڑی بات کہ ہم نے اپنوں میں وقت گزار ہے اتنا زیادہ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں ہم سٹک ہو جائیں گے وہاں جا کے اور ہمیں سیون منت وہاں پہ گزار رہیں گے لیکن وہ جو سیون منت ہم نے وہاں گزار رہے ہیں اس کباب فرائی کر لیا ہیں اور اب یہ تین اور کر نے ہے اور اس کے بعد جو باقی کا مکسٹر بچ گیا تھا وہ میں نے کباب بنا کر ٹکیاں بنا کر ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا کہ جب بھی چاول بغیرہ بناؤں گی تو ساتھ میں فرائی کر لوں گی ایسے ہی چٹنی کے ساتھ ان کو یوز کر لیا جائے گا اور میں ساتھ ساتھ کباب فرائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنا لیا تھا اور چٹنی بھی بنا لی تھی اور روٹیاں ہم لوگ تندوری ہی لے آئے تھے کیونکہ دن کی تھکاور بھی تھی کافی تو پھر میں نے ہزور سے کہا روٹی بھی باہر سے لے لیں میں جس جا کے کباب فرائی کر لوں گی تو ابھی تقریبا ہمارا دنر ریڈی ہے ابھی کباب بھی تقریبا فرائی ہو چکے ہیں تو جی ہمارا دنر ریڈی ہو چکا ہے یہ روٹی سیلڈ کٹ کر لیا تھا اور یہ پدینے کی چٹنی بنا لی تھی اور اس کے ساتھ یہ کباب فرائی کر کے میں رکھ دیئے تھے ان کو میں نے فائل میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ گرم ہی رہے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ ڈنر کر لیں گے اور میرے حزبر نے آج کافی تعریف کی تھی کیونکہ ان کو یہ کباب کافی پسند ہے تو جب میں گھر پہ بناتی ہوں تو ان کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ باہر کے کھانوں کو زیادہ پریفر نہیں کرتے اور گھر کے کھانے ان کو پسند ہیں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا یال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ